ہلو نمستے آداب سسریہ کال کیم چھو اور کیمون آچھو آج ہم ایک نیا چائنیز ایکشن سسپینس بی ایل کہانی کو شروع کرنے والے ہیں سو مل لیتے ہیں کہانی کے فرسٹ میل لیٹ سے جو ایک زومبی ہے اور اس زومبی لڑکے کا نام ہے رو رو لین اور ہم اسے لین بلائیں گے ٹھیک ہے سو لین پہلے وہ ایک زومبی نہیں تھا ایک انسان تھا ایک عام سا لڑکا جو کولچ میں پڑھنے کے لیے اپنے پڑیوار سے دور ایک اپارٹمن کو رینٹ کر کے رہ رہا ہے لین ایک گے ہے اور ایک گے ہونے کے کارن اس کے موم کو ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر ہوتا رہتا ہے کہ ان کا بیٹا کوئی مصبت میں نہ پڑ جائے یا پھر لوگ ان کے بیٹی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا پھر کیا سوچیں گے اور لین کی موم کا لین کو لے کر فکر کا ایک اور کارن ہے وہ ہے لین کا پہلے ایک بائی فرین تھا اس کا پہلا پیار جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا اور ایسے ہی چل رہا تھا لین کی زندگی پر اچانک اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکلے دین اٹھ کر خود کو ایک زومبی میں بدلا ہوا پاتا ہے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور نہ ہی اسے کچھ بھی یاد ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جس سے وہ ایک انسان سے ایک زومبی میں بدل گیا لین کو تب بہت بھوک لگنے لگتا ہے اس کے ذہن میں لوگوں کو مار کر کھانے کا خیال آنے لگتا ہے پر وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو وہ اپنے اپارٹمنٹ باپس آ کر وہ خود کو اپنے اپارٹمنٹ کے اندر بند کر دیتا ہے یہاں پر انٹری ہوتا ہے کہانی کا سیگنڈ میں لیٹ کا جس کا نام این ہے اور ہم اسے این ہی بلائیں گے ٹھیک ہے این لین کے کلاس کا کلاس پریسیڈنٹ ہے این بہت امیر گھڑ کا لڑکا ہے اس کے ڈیٹ کا بسنے سے ساتھ میں ایک لیپ ہے جہاں ریسارچ ہوتا ہے اور کریچار کے اوپر ایکسپریمنٹ ہوتا ہے اور این بھی اپنے ڈیٹ کے ایکسپریمنٹ ٹیم کا حصہ ہے جو نیا نیا یہ سب سیکھ رہا ہے خیر جیسا کہ این لین کے کلاس کا کلاس پریسیڈنٹ ہے وہ لین کے گھر آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنے دین سے لین کدھر ہے اور دوسری طرف لین جو ایک زومبی بن گیا ہے جس کا بوک سے برا حال ہو رہا ہے اس نے خود کو اپنے اپارٹمنٹ کے اندر قید کر دیا ہے این لین کو دیکھنے کے لیے لین کے گھر آتا ہے اور لین کے دروازے کو نوک کرنے لگتا ہے پر لین اپنا گھر کا دروازہ کھولتا نہیں این کا گھوٹ بار نوک کرنے کے بعد لین اپنے گھر کا دروازہ کھولتا تو ہے اس کے بعد وہ این کے اوپر ہی اٹاک کر دیتا ہے پر ان تب لین کے اٹاک سے جیسے تیسے بچ تو جاتا ہے کیونکہ اسے کریچر کو ہینڈل کرنا آتا ہے تب ان کو فرسٹ پتا چلتا ہے کہ لین اس کا کلاس میٹ ایک زومبی میں بدل گیا ہے اور تب سے ان لین کے پیچھے بڑھ جاتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے ڈیٹ کے لیپ کا ایکسپریمنٹل سبجیکٹ بنانے کے لیے جس سے ان کا ڈیٹ اس کے اوپر پراؤٹ فیل کر سکے اور ان کے ڈیٹ کے لیپ کا ایکسپریمنٹ ٹیم لین کے اوپر ایکسپریمنٹ کر سکے ان لین کو پانے کے لیے وہ لین سے کہتا ہے کہ لین تم تو ابھی ایک مونسٹر بن گئے ہو تم تو ابھی لوگوں کے لیے خطرہ ہو گئے ہو پر کوئی بات نہیں میں تمہارا مدد کروں گا تمہیں فیٹ سے ایک زومبی سے ایک انسان بننے میں سو ان جو لین کو صرف ایک زومبی اس کا ایک ایکسپریمنٹل سبجیکٹ کے وے سے دیکھ رہا ہے پر تب کیا ہوگا ان جو ایک انسان ہے اسے کرنا تھا ایکسپریمنٹ لین جو ایک زومبی ہے اس کے اوپر پر آگے چل کر ان کو جب ہو جائے گا زومبی سے پیار اور وہ اس زومبی کو بچانے کے لیے ہر ایک حالات سے لڑ جائے گا اور سب سے ضروری بات کی لین جو ایک زومبی بن گیا ہے اور اس کے اندر ابھی لوگوں کے لیے اتنا فیلنگ ہے نہیں کیا وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کر پائے گا یہ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ کو شروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جا رہا ہے جو اپنے بادروم میں اپنا مودھ ہوتے ہوئے اپنے من میں کہہ رہا تھا کیا معلوم ہے کہ انسانوں کا سواد کیسا ہوتا ہے پہلے میں جب بھوتیا سینیما دیکھا کرتا تھا تب میں یہ بات ضرور سوچا کرتا تھا پر آپ مجھے پتا ہے کہ خون کا سواد کیسا ہوتا ہے میں رو رولین مجھے نہیں پتا کہ کک کیسے پر اچانک میں ایک زومبی میں بدل گیا مجھے میرے پچھلے کچھ مہینے کا یاد مجھے یاد نہیں پر مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ پہلے میں ایک انسان تھا اور جیسے کہ وہ ابھی زومبی ہے اور زومبی بننے کے کارن اس کے بوڈی میں بہت سارے زومبی والے نیشان آ جاتے ہیں پھر پھر رو رو لین جسے ہم لین بھلائیں گے وہ اپنے بات روم سے خود کو واش کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے تب اس کے اپارٹمنٹ کے اندر اس کے ٹی بی میں ایک نیوز چل رہا تھا تب نیوز ریپورٹر ایک ہسپٹل کے بارے میں بتا رہی تھی ریپورٹر کہہ رہی تھی کہ ایک ہسپٹل میں کچھ گلت کام ہوا کرتا تھا اور ابھی اس ہسپٹل کے اوپر کیس ہو گیا ہے اور پولیس اس ہسپٹل کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے لین تب اس خبر کے اوپر جاتا دیان نہیں دیتا اسے بھوک لگنے لگتی ہے تو وہ اپنا فریز کھول کر سوچنے لگتا ہے میں نے دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا لین تب اپنے فریز سے بریٹ جوس جو نورمل کھانا ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے وہ لین کھانے لگتا ہے پر لین ایک زومبی ہے تو یہ جاہیر سے بات ہے کہ اسے نورمل کھانا جائجشٹ نہیں ہوتا اسے بومیٹنگ ہونے لگتا ہے پھر لین سوچنے لگتا ہے کہ مجھے نورمل کھانا بلکل سوٹ نہیں ہوتا پتہ نہیں ایسا میرے ساتھ کب تک چلے گا اگر یہ سب میرے ساتھ زیادہ دن تک چلا تب میں کیسے بچوں گا تب لین کو بھک کے مارے دوڑا آنے لگتا ہے اس کے اندر کا زومبی اس کے اوپر ہا بھی ہونے لگتا ہے تب اس کے دماغ میں لوگوں کو مار کر کھانے کا خیال آنے لگتا ہے پھر لین خود کو جیسے تیسے سمالنے کے بعد تو سوچنے لگتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں کسی کو بھی نقصہ نہیں پوچا سکتا میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب ایک سپنا جیسا لگ رہا ہے کھیر میں کیا کرو مجھے بھوک تو بہت لگا ہے اس سے پہلے میں بھوک کے مارے کچھ کر بھی تو مجھے اس لڑکے کو ڈھوننا ہوگا مجھے اس کی پاس جانا ہوگا اس نے کہا تھا کہ وہ میرا مدد کرے گا پھر لین جلدی میں اپنے کالج کے لیے دیار ہونے لگتا ہے اور دور کر اپنے کالج اپنے کلاس میں آ پوچھتا ہے اور جیسے کی لین زومبی بننے کے بعد اس نے بہت دنوں سے خود کو اپنے اپارٹمن میں بند کر کے رکھا تھا اور اتنے دنوں بعد وہ بہاں نکل کے آیا ہے وہ بھی اپنے کلاس میں تو وہ بچڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور اپنے ٹیچار سے کہتا ہے کہ ٹیچار ماف کر دینا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ٹیچار لین کو دیکھتے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے تم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کالج کو جب مرد جی کالج میں آؤ جب مرد جی لیٹ کر کے کلاس میں آؤ ابھی چپ چپ کلاس کے باہر نکلو اور کھڑے رہو باہر تب ہم سگن میں لیٹ کلاس پریسیڈنٹ این کو دیکھتے ہیں جو لین کو ہی دیکھے جا رہا تھا خیر پھر لین کلاس کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے من میں کہنے لگتا ہے کہ یہ لڑکا صرف وہ ہی ہے جس کو میرا سچائی کے بارے میں معلوم ہے خیر میں نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا پرداش نہیں ہو رہا اجیب سے فیلنگ ہو رہا ہے ابھی آتے ہم کلاس کے اندر دیکھتے ہیں این کو این لین کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا ہے کہ لین بھوک کے مارک پاگل ہو رہا ہے پھر این لین کے پاس آنے کے لیے اپنے ٹیچار سے کہتا ہے کہ ٹیچار مجھے پاتروم جانا ہے ٹیچار کہتے ہیں ہاں بھائی اس چیز کو رکنا نہیں چاہیے جلدی سے جاؤ اس کے بعد این کلاس کے بہار آ جاتا ہے لین کے پاس اور لین کو دیکھ کر سمائل کرتے ہوئی کہتا ہے کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے دو دن بھی تم میری بینا رے نہیں پائے دو دن بھی تم سے بھوک برداشت نہیں ہوا میں نے کہا تھا نہ کہ بھوک کے مارے تم پاگل ہونے لگو گے میں نے کہا تھا نہ کہ تم میری بینا رے نہیں پاؤگے آگے نہ مجھے ڈھونتے ہوئے میرے پاس پھر این لین کا پاس آ کر اس کے سر کو جوڑ جوڑ سے سیلانے لگتا ہے لین کہتا ہے نہیں میں تمہیں ڈھونتے ہوئے نہیں آیا این کہتا ہے کیا سچ میں تو پھر کسی ڈھونتے ہوئے آئے ہو کلاس میں بہت سارے سٹوڈینٹ ہیں پر تمہارے سچائی کے بڑے میں میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم میرے لیٹل مانسٹر اور اس مانسٹر والی بات سے لین کو گسا جاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کوئی رکشس نہیں ہوں اس بات کو میں نہیں مانوں گا میں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور دیکھا جائے تو میرے بوڈی میں تھوڑا سا ہی چینجس ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی رکشس ہوں میں ابھی بھی لین ہوں اور میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے میں اس چیز کو ڈھونت کرنے کا لوں گا پھر لین این کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور این کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے این سے کہتا ہے کہ میں کوئی مانسٹر نہیں ہوں میں بھی ایک انسان ہوں این لین سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں پھر ایسا لگتا تو نہیں ہے تھےڑ جو بھی ہو لین تمہیں ابھی میرا ضرورت ہے تو کلاس کے بعد آ کر تم مجھ سے مللا اگر تمہیں مجھ سے وہ چیز چاہیے تو ابھی لانچ ٹائم کا سین دکھایا جا رہا ہے جہاں سابس ٹوڈینٹ لانچ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور این کے دوست بھی این سے پوچھ رہے تھے کہ کلاس پریسیڈنٹ این آپ بھی ہمارے ساتھ لانچ کرنے کے لئے چلو تب ہم لین کو دیکھتے ہیں جو کلاس میں ہی بیٹھا تھا اور این کے اور ہی دیکھے جا رہا تھا کہ این کا کتنا سارا دوست تھے کھر این تب اپنے دوست لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ آ نہیں سکتا اسے کچھ کام ہے تو اس کے دوست لوگ کھانا کھانے کے لئے چلے جائے تب این لین کو ہی دیکھے جا رہا تھا پھر این لین کے لئے ایک پیکٹ لے کر آتا ہے جہاں جاہیر سی بات ہے کہ پیکٹ میں لین کے لئے کھانا تھا وہ کھانا جو زومبی کھا سکتے ہیں تب این لین کو وہ پیکٹ دیتے دیتے رک جاتا ہے لین این سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی میں ادھر ہوں تو تو میرے لئے جو لے کر آئے ہو مجھے دے دو این لین سے کہتا ہے کہ کیا دے دوں اچھا دے دوں گا پر تم تھوڑا میرے پاس تو آؤ اتنا دور سے میں کیسے دوں لین تب این کے پاس آ جاتا ہے اور این تب لین کے اور نستکانے لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لین تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ مجھے بلکل پسند نہیں اگر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو تھوڑا پیار سے نہیں کہہ سکتے تم جیسے مجھ سے بات کرتے ہو اس سے مجھے نفرت ہوتی ہے اس کے بعد این لین کے گلے میں ایک پٹی پینا دیتا ہے جس کو دیکھ کر لین چوب جاتا ہے اور این سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے این تب سٹائل سے کٹسی میں بیٹھتے ہوئے لین سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا یہ ایک پٹا ہے اصل میں میرے گھر میں ایک ڈوگی ہے یہ اس کا پٹا ہے پر یہ پٹا تم پر جیادہ اچھا لگ رہا ہے اس بات پر لین بھڑک جاتا ہے این کہتا ہے شاند ہو جاؤ یہ ایک ڈیوائس ہے جس کا کنیکشن میرے موبائل کے ساتھ ہے تو میں اس ڈیوائس کے ذریعے تمہارا بوڈی ٹیمپرچر تمہارا ہر ایک موگمنٹ کے اوپر میں نظر رکھ سکتا ہوں تب پھر سے این لین سے کہتا ہے کہ لین یہ بات سچ ہے کہ میرے گھر کے ڈوگی کے پاس ایسا سیم پٹا ہے اس بات سے لین بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے اور این سے کہتا ہے کہ یہ کیا مزاک ہے تمہارا اس پٹا کو میں ابھی کے ابھی توڑ دوں گا این کہتا ہے کہ لین اس پٹے کو توڑنے کے بارے میں سوچنا بھی مت ایسا ایک پٹا لاکھوں کا آتا ہے اگر تم نے اس پٹے کو توڑا تک تمہیں مجھے پیسہ دینا ہوگا لین کہتا ہے کیا اتنا مہیں گا اس بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تب این لین کو گوھر سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے من میں کہنے لگتا ہے کہ یہ پٹا جو ایک چلی میں ایک دیوائیس ہے یہ تمہارے بھلائی کے لیے ہی ہے اس کے بعد این لین کو وہ پیکٹ دیتا ہوئے کہتا ہے کہ لین کیا تمہیں یہ پیکٹ نہیں چاہیے لین جب پیکٹ کو لین آ جاتا ہے این تب پیکٹ کو نیچے رکھ دیتا ہے اور لین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا ہاتھ کتنا تھنڈا ہے لین تب ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے این سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کرے ہو این کہتا ہے کہ لین میں تو بس تمہارا بوڈی تیمپاریچر دیکھ رہا تھا تمہارا سکین کتنا تھنڈا ہے میرا ہاتھ تو بہت گرم ہے این تب اپنے فون میں لین کا بوڈی تیمپاریچر دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں چھونے سے تو شاید تمہارا ہاتھوں میں نشان آ گیا ہوگا میں نے جب تمہیں چھوا تمہیں پکا درد ہوا ہوگا لین کہتا ہے کہ این اس سے تمہیں کیا اس کے بعد این لین سے پوچھنے لگتا ہے کہ لین میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تمہارے اوپر ریسارچ کرنا ہے تمہیں سٹاری کرنا ہے تو کیا میں کر سکتا ہوں کیا تم اس کے لیے تیار ہو لین کہتا ہے بلکل نہیں تم جیسے پاگل سے میں کیوں خود کو سٹاری کرواؤں مجھے تمہارا سبجیکٹ بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے این کہتا ہے لین کیا تمہیں پتا ہے کہ اس پاکٹ میں تمہارے لیے کھانا ہے اور تمہارے لیے کھانا تیار کرنے میں مجھے تھری ویک کا ٹائم لگ گیا میں نے اتنا مہنس سے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو پتا ہے کتنا بڑا لگتا ہے جب تم تمہارے پیارے ڈوگی کیلئے کچھ کرو اس کے بعد تمہارا پیارا ڈوگی اس کا پوچھ تمہیں دکھاتے ہوئے جانے لگے خیر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے اوپر ریسارچ کروں اس میں میں کیا کر سکتا ہوں پر ایٹ لسٹ تم مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ تو کر سکتے ہو ایک کام کرو تم مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے گھٹنوں میں میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں یہ پیکٹ تمہیں دے دوں گا تو پھر جیسا میں نے تم کو کرنے کے لیے کہا ہے تم ایسا کرو اس سے میں تمہیں انسانوں کی طرح جینے دوں گا بننا جیو مانسٹروں کی طرح اس بات پر لین این کے اوپر بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے اور اپنا میڈل فنگر این کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے اپنے گھٹنوں میں بیٹھ جاؤ تم بہت بڑے کمینے ہو ایسا تو صرف تمہارے سپنوں میں ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد لین کلاس روم سے باہر جانے لگتا ہے این سے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تمہارا کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں این لین کو گھٹ سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے فن میں لین کا بوڈی ٹیمپریچر اور غصے میں لین کے بوڈی میں کیا چینجز ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے لگتا ہے پھر ہاں لین کو دیکھتے ہیں جو کلاس روم سے باہر جاتے جاتے رک جاتا ہے اور غصے میں کہنے لگتا ہے کہ میں کیوں جاؤ کلاس روم سے باہر اگر کسی کو کلاس روم سے باہر جانا چاہیے وہ ہو تم این پتہ نہیں تم میرے لائف میں کہاں سے آگے اور میرا دماغ کھانے لگے پھر لین این سے کہتا ہے کہ این کیسے اپنے گھر کے دوگی کو اور لین کو کمپیار کر سکتا ہے اس کے بعد لین این کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ این میں تمہیں چیتاب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ پکٹ تم مجھے دے دو این جسے لین کے حرکت دیکھ کر بہت مزا آ رہا تھا کیونکہ این یہی تو چاہتا ہے کہ لین غصے میں آ جائے اس کے بعد اس کے اندر کا زومبی باہر نکل آئے پھر این لین کو بھیلا فصلہ کر اپنے چنگل میں لے سکے اور لین این سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ این تم مجھے ہلکے میں مت لو اگر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا سو میرے پیارے میتروں یہ کہانی آپ سب کو کیسا لگا ضرور بتانا کیا اس کہانی کو کنٹینیو کیا جائے بھی کومنٹ کر کے ضرور بتانا تب تک آپ سب لائیت سسکرائب اور کومنٹ کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا تیل دن سٹے ویت می انسیو